اشتركوا في القناة خلیفہ ہشام کے دربار کا ایک واقعہ تیر اندازی کا میں نے آپ کی سامنے پیش کیا تھا اور اسی پر کل کی تقریر کا اختتام ہوا تھا خلیفہ ہشام کے دربار سے دمشق سے مدینہ کی طرف جب امام واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں آپ نے ایک حجوم دیکھا اور دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ ایک عیسائی پادری ہے جو سال میں ایک مرتبہ شاید یہاں آتا ہے اور تمام عیسائیوں کو جمع کر کے تقریر کرتا ہے اور عیسائی مذہب سمجھاتا ہے چنانچہ امام بھی حجوم کے درمیان گئے تو اس عیسائی راہب نے امام کو دیکھ کر سوال کیا کہ کیا آپ ہم میں سے ہیں یعنی آپ عیسائی ہیں تو امام نے فرمایا کہ نہیں میں آل محمد میں سے ہوں اور اسلام کے پیروں میں سے ہوں اور اس دوران اس عیسائی راہب اور امام کے ساتھ دونوں کی آپس میں گفتگو ہوتی رہی اور مولا نے اس عیسائی راہب کو سمجھایا کہ حضرت عیسائی کا مذہب سچا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن وہ پرانا ہے قدیم ہے تازہ مذہب تازہ دین اسلام ہے جو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ لے کر آئے ہیں جس طرح انسان کے جسمانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے تازہ خورا کی ضرورت ہوتی ہے تازہ غزہ کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح روح کی ترو تازگی کے لیے بھی انسان کو تازہ دین کی ضرورت پڑتی ہے امام کی گفتگو سے وہ راہب وہ پادری اتنا متاثر ہوا کہ بجائے اس کے کہ وہ عیسائیوں کو نصیحت کرے وہ خود مسلمان بن گیا یہ امام کی وہ قدرتی تأثیر ہے جو قدرتی طور پر ایمہ علیہ السلام کے ذات کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے راہ میں گزرتے ہوئے حضرت امام محمد باقیر علیہ السلام اور آپ کے صاحب زادے حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام مدین کے پاس سے گزریں مدین آپ کہہ لیجئے گاؤں ہے یا شہر جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے یہ وہ مدین ہے کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ حضرت شعائب پیغمبر کو بھیجا تھا وَإِلَى مَدْيَنَ اَخْهَاہُمْ شُعَيْبَا سُرَحْهُودْ کی قرآن حکیم کی یہ آیت ہے کہ اہلِ مدین کی طرف ہم نے شعائب پیغمبر کو بھیجا تھا جب امام اس شہر کے لوگوں کے پاس سے گزرے تو خلیفہ کی طرف سے چونکہ دل میں اناد اور دشمنی تھی اور جس کی کئی وجوہات تھی کہ وہ ایمہِ برحق اور اہلِ بیت علیہ السلام سے کافی خوف زدہ رہتے تھے تو انہوں نے اہلِ مدین کو یہ کہلہ بھیجا کہ کوئی بھی امام محمد باقر یا جعفر السادق کو نہ ہی اپنے پاس رہنے دے نہ شہر میں داخل ہونے دے اور نہ ان کے ساتھ خرید و فروخت کرے ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھے امام نے جب یہ حشر دیکھا تو حضرت امام جعفر السادق کو وہیں چھوڑ کر آپ قریب ہی ایک پہاڑی ہے اس پہاڑی پہ چڑ گئی یہ وہ پہاڑی ہے کہ جس وقت حضرت شعیب علیہ السلام اس قوم کے درمیان تشریف لائے تھے اور ہدایت کا کام کیا تھے اور اس قوم کو سمجھایا تھا کہ اے قوم اے امت تم خداون تعالیٰ کی فرمان برداری کرو بے ایمانی چھوڑ دو نابتول میں کمی بیشی نہ کرو میں تمہیں عذاب آخرت سے دراتا ہوں اس طرح انہوں نے کافی نصیحتیں کی اور اہل مدین نے حضرت شعیب علیہ السلام کے قول اور فرمان کو ماننے سے انکار کیا اور یہ کہا کہ بھئی تمہاری بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ پھر تمہیں سنگ سار کر کے پتھر مار کے یہاں سے بھگانا پڑے گا تو کہتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام اسی پہاڑی پہ چڑے تھے اور وہاں جا کر انہوں نے خدا ونطالعہ کے سامنے آجزی اور گریہ اوزاری کی تھی اور اس قوم کی شکایت کی تھی جس کی وجہ سے اہل مدین پر چیخ کا عذاب اترا تھا مختلف معیت کی عذاب میں سے یہ عذاب ایسا تھا کہ انہیں ایک زوردار چیخ سنائے دی تھی اور اسی چیخ کے ساتھ ساتھ وہ سب اپنے گھروں میں اندھے مو پڑ گئے اور خدا فرماتا ہے کہ ان کی ایسی حالت ہو گئے کہ جیسے وہ کبھی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے چنانچہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بھی اسی طرح اس پہاڑی پہ چڑے اور آپ نے فرمایا کہ میں بھی جاتا ہوں اور وہی کچھ کرتا ہوں جو حضرت شعیب نے کیا تھا تمہارے ساتھ جب وہ شہر کے بڑے لوگوں نے دیکھا کہ یہ وہی منظر سامنے آ رہا ہے اور امام پہاڑی پہ گئے ہوئے ہیں اور اگر انہوں نے بددعا کی تو تاریخ اپنے آپ کو پھر ہمارے لئے دور آئے گی چنانچہ انہوں نے اپنے طریقے میں اپنے برطاو میں تبدیلی کی اور امام سے معذرت چاہی اور امام کی راہ انہوں نے چھوڑ دی ایک مرتبہ امام اپنے موردوں کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما تھے علم و حکمت کی بات کرتے تھے یہ وہ دور ہے کہ علم و حکمت کا فیلاؤ شروع ہونے لگا اس لئے کہ امام نے مکمل طور پر سیاست سے کنارہ کشی کی ہوئی تھی امام اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور خلیفہ حشام کو خیال آیا کہ چلو یہ بھی ایک اچھا موقع ہے کوئی ایسا اٹھ پٹان سا سوال بھیج دیں کہ جس کا جواب اگر امام نہ دے سکے تو ان کے ان کے شاگردوں کے سامنے انہیں شرمنگی اور خجالت محسوس ہو تو اس نے ایک سوال بھیجا کہ ہمیں اس کا جواب دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن تمام لوگوں کو میدان حشر میں جمع کر کے خدا حساب لے گا تو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے اور سب کا حساب کتاب خدا کرے گا تو جب تک سب کا حساب کتاب خطب نہ ہو تو وہ لوگ کھائیں گے پییں گے کہاں سے وہ کھانا بھی نہ کہاں سے کھائیں گے سر محفل امام کے سامنے سوال آیا اور امام نے جواب بھیج دیا کہ ان سے کہو کہ جو جہاں بھی ہوگا میدان حشر میں بھی ہوگا تو پینے کے لیے وہاں نہرے بہتی ہوں گی اور کھانے کے لیے میوے دار درخت ہوں گے جن سے وہ کھائیں گے اور پییں گے تو خلیفہ نے پھر سوال بھیجا کہ بھائی وہاں تو ہر ایک کو فکر لگی ہوگا نہیں جان کی کہ جنت ملتی ہے یا جہنم اس میں کھانے پینے کے سجھ کس کو ہوگی تو امام نے جواب بھیجا کہ خلیفہ سے کہو قرآن نہیں پڑا ہے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑی ہے وہاں تو دو زخیوں کو بھی کھانے کا ہوش ہوگا تم تو حساب کتاب والے کی بات کرتے ہیں خداون طالع قرآن میں فرماتا ہے کہ اس روز دو زخی جو ہے وہ جنتیوں سے مقاتب ہو کر کہیں گے کہ اے اہلِ بہشت اے جنتیوں ہمیں کچھ پینے کا دے دو ہمیں کچھ کھانے کا دے دو خدا نے تمہیں جو نعمت دی ہے اس میں سے تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو اور اہلِ جنت کہیں گے کہ بھئی یہ کھانا تمہارے لیے آرام ہے تمہارے لیے ممنوع ہے کہتے ہیں جو جہنم میں گئے ہوں گے انہیں بھی کھانے پینے کا ہوش ہوگا تو جن کا حساب کتاب ہونے والا ہوگا انہیں کھانے پینے کا ہوش نہیں ہوگا یہ تو قرآن کی آیت وہی واقعہ ہوا کہ گئے تھے امام کو شرمندہ کرنے اور سرِ عام خود ہی شرمندہ ہوگئے ایک بہت ہی اہم واقعہ جو امام محمد باقیر علیہ السلام کی دور میں پیش آیا اور حقائق کو ہمیشہ بیان کرنا چاہیے اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے تاریخ نویسوں نے بیان کیا ہے اور سرکار آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہی نے اپنے ارشادات میں اس کا ذکر کیا ہے کہ یوں تو اموی خلفہ امام کے دشمن ہوا کرتے تھے لیکن ایک خلیفہ عمر بن عبدالعزیز اس طور میں ایسا خلیفہ ہوا کہ جسے تاریخ اسلام میں خلفہ راشدین کا پانچوہ خلیفہ کہتے ہیں یعنی جن سے ہگایت حاصل کی جائے پہلے چار خلیفہ اور باقی ان بادشاہوں میں اگر کوئی سچا نیک اور عادل بادشاہ اماندار منصف مزاج کوئی آیا ہے تو وہ عمر بن عبدالعزیز آیا ہے جن کی تعریف کو سرکار نے اپنے ارشاد میں کی ہے عمر بن عبدالعزیز انتہائی منصف اور عادل خلیفہ تھا اس نے آتے ہی مسلمانوں کے تمام طبقوں کے درمیان اتحاد، محبت، پیار اور یگانگت کی فضا قائم کرنے کی کوشش کی ماویہ جب خلیفہ بنا تھا اس نے خلیفہ بنتے ہی ایک انتہائی مضموم رسم شروع کی تھی جسے اسطلاح زبان میں تبرہ کہتے ہیں تبرہ کا مطلب یہ تھا کہ ہر جمعہ کو اور عیدین کی نماز کے بعد خطبے میں مولا مرتضی علی اور ان کی اولاد کو نعوذ باللہ گالیاں دی جائیں یہ ایک مضموم رسم تھی جو چلی آ رہی تھی عموی خلیفہ کے دور میں جسے ماویہ نے شروع کی تھی کہ ہر جمعہ کو اور عید کے موقع پر خطبے میں علی اور آل علی کے لیے برا بھلا کہا جائے ان کو تبرہ کیا جائے انہیں گالیاں دی جائے عمر بن عبدالعزیز نے آ کر اس رسم کو بند کی کہ اولاد علی اور یہ نبی کے خاندان ہے اس کی دشنام ترازی نہیں ہونی چاہیے ان کو برا حلہ نہیں کہنا چاہیے حضور اکرم کا ایک باغ تھا باغ فدق جو حضور نے حضرت بی بی فاطمہ تزہرہ خاتون جنت کو دی تھی اور بعد میں عموی خلیفہ نے عموی خلیفہ نے وہ باغ بی بی فاطمہ سے لے کر اپنے تحویل میں لے لیا تھا عمر بن عبدالعزیز نے آ کر وہ باغ پھر سے مولا مرتضی علی کے خاندان میں ان کی اولاد یعنی حضرت امام محمد باقر کو لوٹا دی اس نے کہا کہ یہ ایک ظلم اور یہ ایک غصب کیا ہوا مال ہے لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہمارے ابتدائی خلیفہ ابو بکر اور عمر نے جو کام نہیں کیا آپ نے وہ کام کیا اور آپ نے ان کے فیصلے کو تبدیل کر دیا انہوں نے کہا میرے لئے اتنا کافی ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ باغ حضرت بی بی فاطمہ تزہرہ کا تھا اور انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ میرا باغ ہے اور انہوں نے اس کے لئے دو گواہ بھی لایا اور گواہ کی ضرورت بھی نہیں تھی کہ جب دختر رسول کہہ دے کسی چیز پر اپنا حق ظاہر کرے بی بی فاطمہ کی زبان سے یہ نکلے کہ اس پہ میرا حق ہے تو کہتا ہے کہ مجھے تو گواہ کی ضرورت بھی نہیں تھی کیا دختر رسول کبھی جھوٹ بولے گی ان کی زبان سے کبھی کوئی قذب اور جھوٹا کلمہ نکلے گا اس نے کہا کہ میں نے جو کچھ کیا اپنے ضمیر کے آواز کے مطابق کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن حضرت فاطمہ حضرت حسن اور حضرت امام حسین قیامت کے دن میرے شفاعت کریں گے میرے ان حرکتوں کی وجہ سے میرے ان کارناموں کی وجہ سے امام محمد باقر علیہ السلام علم و حکمت کے درس و تدریس کے کام کے ابتداء فرما چکے تھے اور اہل سنت والجماعت کے ایک بہت بڑے فقہی امام ہے امام ابو حنیفہ ان کے قول کے مطابق امام فقہی امام ہے وہ حضرت امام محمد باقر کے بھی شاگرد رہے اور اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بھی شاگرد رہے اور حضرت امام جعفر صادق کی شاگردی میں رہنے کے быв حالانکہ بظاہر ان کی عمر حضرت امام جعفر الصادق کے عمر کے برابر تھی پھر بھی اس نے دو سال امام جعفر جعفر السادی کے خدمت میں شاگردی میں گزارے اور وہ کہا کرتا تھا کہ اگر یہ دو سال میرے شاگردی کے نہ ہوتے ہیں امام جعفر السادی کے ساتھ تو اس کا نام چونکہ نعمان تھا کہ وہ نعمان حلاق ہو جاتا اگر اسے امام جعفر السادی کی صحبت نصیب نہ ہوتی امام محمد باقر علیہ السلام انتہائی سادہ طبیعت کے اور سادگی پسند امام رہے لیکن کبھی کبھی آپ اچھے لباس پینا کرتے خوشی کے موقع پر عید کے موقع پر اور کبھی اگر کسی نے اس پر اعتراض کیا کہ آپ امام ہو کر ایسے اچھے لباس پہنتے ہیں تو آپ انہیں جواب میں قرآن کی آیت سناتے تھے کہ قل من حرم زینت اللہ اللہ تی اخرج لعبادہی وطیبات من الرزق کہ کہہ تو کہ وہ زینت اور خوبصورتی کا سامان جو خدا نے اپنے بندوں کے لئے اتارا ہے اسے کس نے تمہارے لئے حرام کیا ہے اور اچھی اچھی غزائیں پاک اور پاکیزہ اچھی غزائیں خدا نے تمہیں دی ہے اس نے خدا نے تمہارے لئے یہ حرام نہیں کیا ہے آپ ہمیشہ اپنے پیروں کو اپنے ساتھیوں کو اپنے مریدوں کو عزت نفس کے ساتھ رہنے اور محنت کرنے اور اپنے عزت کو برقرار رکھنے کی تعلیم فرمایا کرتے تھے آپ کے بعد حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام امام ہوئے اور آپ کا دور بہت ہی اہم دور رہا ہے اس لئے کہ آپ نے زمانے کے بہت اتار چڑھاؤ دے گئے اور ہماری تاریخ میں تاریخ اسماعیلیہ میں یہاں ایک اہم موڑ آتی ہے ایک اہم باپ کا اضافہ ہوتا ہے آپ نے اس دور میں امویوں کا دور اروج بھی دیکھا کہ اسلامی سلطنت کہاں سے کہاں دور دراز علاقوں میں پھیل گئی وہ بھی آپ نے دیکھا آپ نے امویوں کا خاتمہ بھی دیکھا ایک سو بتیس ہجری میں امویوں کا خاتمہ ہوتا ہے خلفہ اموی خلیفہ ختم ہوتے ہیں اور اس کے بعد عباسی خلفہ کا دور آتا ہے آپ نے عباسی خلفہ کو تخت پہ آتے بھی دیکھا اور ساتھ ساتھ اس کا پہلا خلیفہ السفہ اور دوسرا منصور کو بھی دیکھا آپ تمام نظارہ کرتے رہے اور دور اندشی کا مظاہرہ فرماتے رہے سیاسی اتار چڑھاؤ دیکھتے رہے اپنے اہل خاندان کو نصیت کرتے رہے کہ دور رہنا ہے سیاست سیاست کی ان باتوں سے دور رہنا اس لیے کہ اس کا نتیجہ بہت برا ہے کل بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا لیکن امام کی نصیتوں کے باوجود آپ ہی کے خاندان سے اولاد علی میں حسن کی اولاد میں حسین کی اولاد میں آپ کے چچا آپ کے چچا کے بیٹے کہیں نہ کہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے شہادت کا بدلہ لینے کے لیے خون کا بدلہ لینے کے لیے کہیں نہ کہیں سے کھڑے ہوتے تھے جہاد کے لیے نگلتے تھے خروج کرتے تھے لیکن نتیجہ وہی ہوا امام فرماتے تھے کہ تم دور رہو لیکن آپ کی نظروں کے سامنے آپ کے خاندان کے کئی افراد شہید کر دئیے گئے اور آپ اس کا بخوبی جائزہ لیتے رہے اور اسی کے مطابق آپ نے مستقبل کے لیے انتہائی اہم قدم اٹھایا جو بظاہر ہمارے لیے دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ایک اعتبار سے تاریکی میں ڈال دیا گیا لیکن اس تاریکی کے پس منظر میں ہمیں ایک نئی صبح طلو ہوتی دکھائی دیتی ہے 132 حجری میں جیسا کہ میں نے کہا اموی خلافت ختم ہوئی اور اس کے بعد اباسی خلافت شروع ہوئی اباسی خلافت کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کے دائیوں نے جہاں جہاں دعوت کی اباسی خلافہ کے لیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اباس کی اولاد میں کوئی خلیفہ ہوگا انہوں نے اولاد علی کے نام پہ اہل بیعت کے نام پہ دعوت کا کام کیا اور جب حکومت ان کے ہاتھ میں آئی تو حضرت اباس جو کہ حضور کے چچا تھے اور ان تین بھائیوں کی ایک لنک چل رہی تھی حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب اور حضرت اباس یہ اباس کے خاندان میں سے کچھ لوگ جو خلافت میں یکے بعد دیگر آئے جس کی وجہ سے اس خلافت کا نام اباسی خلافت پڑ گیا اباسی خلافت کی ابتداء ہوتے ہی اباسی خلافہ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جتنے بھی عمویوں کے حامی ہیں ان کا ختمہ کیا عمویوں کے خاتمے کے بعد انہوں نے خیال کیا کہ ہم نے یہ خلافت یہ تخت اہل بیعت کے نام پہ حاصل کی ایمہ برحق کے نام پہ حاصل کی اس لئے اگر اہل بیعت میں سے کوئی حیات رہ گیا اہل بیعت میں سے یا برحق امام میں سے کوئی زندہ رہ گیا تو کہتے ہیں تب تک ہم چین سکون اور آرام سے اس تخت پہ بیٹھ نہیں سکیں گے اس لئے انہوں نے عمویوں سے فراغت حاصل کر کے علویوں کی طرف نگاہ کی کہ اب جہاں جو علوی نظر آئے اس کا خاتمہ کیا جائے اور اسی سلسلے میں امام کے خاندان کے افراد جو خروج پہ نکلے اور ان کا خاتمہ کیا گیا چنانچہ اس دور میں جب مولا نے یہ دیکھا کہ حالات انتہائیں نازک اور بہت خراب ہیں اور خلیفہ کی نگاہ اس وقت امام برحق پر ہے تو حضرت امام جعفر السادق علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے حضرت امام اسماعیل پر امامت کی نص کر کے امام بنا کے اپنے بات اور انہیں سلمیہ کی طرف سیریا میں سلمیہ کی طرف بھیج دیا اس حکم کے ساتھ کہ وہ اپنے آپ کو پوشیدہ رکھے وہ اپنے آپ کو چھپائے رکھے تاکہ امام کو اس اعتبار سے ایک طرف سکون حاصل ہو گیا اتمنان ہو گیا کہ خلیفہ کی نظر امام پہ نہیں پڑے گی اور امہ برحق خلیفہ کے دست برد سے محفوظ رہیں گے اگر آپ تاریخ کا کچھ تفصیلی جائزہ لیں مشاہدہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جب امام نے اپنے آپ کو چھپا بھی دیا پوشیدہ بھی دکھا تب بھی ہمیشہ خلیفہ کی یہ کوشش رہی جہاں تھوڑا سا ان کو اشارہ ملتا کہ یہاں کوئی علوی نظر آرہا ہے یا یہاں امام برحق کی کوئی نشانی نظر آتی ہے فورا وہاں فوج کشی کرتے تھے اس لیے کہ انہیں خوف تھا کہ یہ بظاہر ہمیں ایک تنکہ نظر آتا ہے بظاہر ایک چنگاری نظر آتی ہے لیکن ہمارے سامنے ایک شولہ بننے میں اسے کوئی وقت نہیں لگے گا چنانچہ حضرت امام جعفر السادق علیہ السلام اپنے بیٹے بڑے بیٹے حضرت امام اسماعیل کو امام بنا کر اپنی نظر سے بظاہر دور کر دیا اور خود علم و حکمت کی نشر و اشارت میں پوری طرح مشہول ہو گئے اور آپ کے دور میں بڑے بڑے سنی علماء امام کی شاگردی میں تھے جیسا میں نے پہلے ذکر کیا ابو حنیفہ اور اس کے ساتھ ساتھ امام مالک بقول ان کے امام امام مالک بھی امام ہی کی شاگردی میں رہے اور اس دور میں امام نے ایک فقہ کی تدوین یعنی جس طرح اہل سنت میں آپ عام طور پر سنتے ہیں کہ فقہ اسلامی فقہ یا سنی فقہ اور رمضان کے مینے میں تو آپ ٹیلی ویجن پہ ازان کے بعد پوراں دیکھتے ہیں کہ فقہ جعفریہ کے مطابق ازان کا ٹائم فلان ہے یہ فقہ جعفریہ حضرت امام جعفر السادق علیہ السلام نے تدوین کی تھی آپ نے اس سے مرتب کیا تھا اور آپ ہی کی نام کی مناسبت سے آج تک یہ فقہ جعفریہ کے نام سے مشہور ہے کہا جاتا ہے کہ ایک سو اٹالیس ہجری میں حضب معمول خلیفہ کی طرف سے زہر دیے جانے کی وجہ سے امام جعفر السادق علیہ السلام کی وفات ہوئی امام جعفر السادق علیہ السلام بھی بظاہر انتہائی سادہ شخصیت کے مالک تھے لیکن آپ بھی اچھے لباس پہنتے تھے کبھی کبھی اور رہبانیت سے آپ کو بڑی نفرت تھی کہ لوگ غریب کی طرح دکھی کی طرح اس طرح مو بنایا رہے یا ایسے لباس پہنے کہ دیکھنے والا کہے کہ بڑا دکھی ہے یا بڑا غریب ہے یا مفلس ہے امام فرماتے تھے کہ ایسی شکل مت بناؤں اللہ جمیل ویحب الجمال خدا جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے خدا خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے تم اپنے آپ کو زینت دو اور زیب و زینت کے ساتھ دو لیکن آپ فرماتے تھے عزت نفسی کا بڑا خیال لگنا آپ فرماتے تھے کہ میں ہمارے شیعہ ہمارے پیروکات کہیں جا کے محنت کر کے مشقت کر کے سوکی روٹی بھی کھائے یا انہیں خوراک نہ ملے وہ مر بھی جائے اسے وہ بہتر سمجھیں گے اس بات سے کہ وہ کسی کے آگے جا کے ہاتھ پھیلائے آپ فرماتے تھے کہ تم کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا کبھی کبھی لوگوں نے آپ سے بھی کہا کہ آپ امام ہو کر اچھے لباس پہنتے ہیں آج بھی حضر امام کے لوگ یہی حملہ کرتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں یہی ایک تصور ہے کہ ان کے امام کو ایسا لباس اور ویسا لباس پہننا چاہئے یعنی امام ان کو نہیں بناتا وہ اپنے امام کو بناتے ہیں تو امام وہی جواب دیتے تھے کہ یہ خدا کی نعمتیں ہیں اور خدا کی نعمتوں پر ان کے بندوں کا سب سے پہلے حق ہے اور خدا نے اگر تمہیں نعمت دی ہے تو دنیا والوں کو کبھی کبھی دکھایا کرو کہ خدا نے تم پر انام و اکرام کیا ہے کس نے کہا کہ حضرت مولا مرتضی علی تو بڑے موٹے لباس پہنا کرتے تھے اور اچھے لباس نہیں پہنتے تھے آپ ایسے لباس کیوں پہنتے ہیں تو آپ جواب دیتے کہ وہ زمانہ دوسرا تھا آج زمانہ بدل گیا ایک اعتبار سے اس وقت دولت نہیں تھی آج ہمارے پاس تھوڑی دولت بھی آگئی ہے اور یہ کہ اگر میں آج مولا مرتضی علی کی طرح لباس پہن کے نکلوں گا تو لوگ کہیں گے لوگ یہ اپنی پارسائی اور اپنی تصوف کی نمائش کر رہا ہے یہ اپنی پرہزگاری کی نمائش کر رہا ہے اور مولا نے فرمایا کہ بہترین لباس وہ ہے جو زمانے کے ساتھ پہنا جائے یہ مولا کا قول تھا اور آپ انتہائی ندر انتہائی بہادر انتہائی بے باگ اور کسی کی پروہ نہ کرنے والے تھے خلیفہ منصور کے دربار میں بیٹھے تھے وہی خلیفہ منصور جو دل سے تو دشمنی رکھتا ہے اور امام کی تلاش میں ہے لیکن مولا اس کے سامنے بیٹھے تھے خلیفہ منصور کچھ پریشان نظر آ رہا ہے بات کیا ہے کہ ایک مکھی پریشان کر رہی ہے خلیفہ منصور کے ناک پہ ایک مکھی بیٹھ رہی ہے جیسے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ بار بار تنگ کرتی ہے جنجلا کر اس نے کہا کہ یہ تو بتائیے خدا نے مکھیوں کو کیوں پیدا کیا ہے تو امام جعفر صادق نے جواب دیا کہ مکھیوں کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہوں امیروں اور رئیسوں کو خیال رہے کہ ان کی طاقت کتنی ہے وہ بھی اپنے ہوش و حواس میں رہے کہ ان میں اتنی طاقت بھی نہیں کہ ایک مکھی کو اڑا سکے اور یہ قرآن حکیم کی بھی ایک آیت ہے کہ جن کو ان لوگوں نے خدا بنایا ہے بتوں کی طرح اشارہ ہے کہ جنہیں ان لوگوں نے خدا بنا کے رکھا ہے وہ تو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی ایک مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے ہیں تو وہ تمہاری نجات کے لیے اور تمہاری ہدایت کے لیے کیا کام کریں نظر میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ دور ایک اہم دور ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ اس اعتبار سے کہ اس دور میں امامت مدینہ سے نکل کر سلمیہ کی طرف سریعہ کی طرف چلی گئی جاتے وقت آپ ذرا میپ میں دیکھ لیجئے گا کہ اتنا فاصلہ ہے اور کیسا ہے بظاہر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سریعہ کا دور تھا کیونکہ عام طور پر امام نے سلمیہ میں اپنا قیام بنایا تھا اور دوسرا یہ کہ اس دور سے دور سطر کا آغاز ہوتا ہے حضرت امام اسماعیل علیہ السلام کے دور سے دور سطر کا آغاز ہوتا ہے دور سطر سطر کے معنی ہے کوشیدہ چھپانا پردے میں ہو جانا لوگوں کی نظروں سے چھپ جانا حضرت امام اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کی زندگی کے اس مور پہ جہاں آپ مغرب میں یا شمالی افریقہ میں جا کے ظاہر ہوئے اس دور کو جو ہمارے پانچ سے امام کا دور ہے حضرت امام اسماعیل محمد بن اسماعیل وفی احمد تقی محمد عزیدین عبداللہ اور امام مہدی علیہ السلام یہ ہمارے ایمہ امام مہدی کے اس دور تک کہ جب آپ مغرب میں جا کے ظاہر ہوئے ان تمام دور میں امام پوشیدہ رہتے ہیں اس سے پہلے ایک اہم بات میں گزارش کرتا چلوں وہ یہ ہے کہ یہاں سے اسماعیل کا لفظ ہمارے لئے استعمال ہونے لگا ہے اس سے پہلے ہمیں اسماعیل کوئی اسماعیل اسماعیل کا نام استعمال نہیں ہوتا تھا اس لئے کہ حضرت امام اسماعیل کی وجہ سے ہم اسماعیل کہلائے ہیں وہ اس طرح کہ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل پر نصے امام مت کر کے انہیں سلمیہ کی طرف بھیج دیا اور پیچھے سے آپ کا انتقال ہو گیا تو مدینہ میں حضرت امام اسماعیل کی غیر حاضری کی وجہ سے کچھ شیعوں نے کچھ لوگوں نے اس غلط فہمی کے بنا پر کہ یا تو حضرت امام اسماعیل انتقال کر چکے ہیں انہوں نے آپ کے سوتے لے بھائی موسیٰ قازم کو امام مان انہوں نے یہ کہا کہ موسیٰ قازم حضرت امام جعفر السادی کے بعد امام ہوئے ہیں اور موسیٰ قازم کو ماننے والے موسویہ کہلائے موسیٰ کے نام کی وجہ سے اور موسیٰ قازم کے سلسلے میں آگے چل کر پانچ امام اور ہونے کی وجہ سے ان کے ائیمہ کے کل تعداد بارہ ہوتی ہے اور بارہ کو عربی میں اثنہ عشر کہتے ہیں اور اسی بارہ اماموں کو ماننے کی وجہ سے اثنہ عشر فرقہ کہلاتا ہے امام جعفر السادی کے بعد ان کے امام بقول ان کے موسیٰ قازم علی رضا محمد تقی علی نقی حسن اسکری اور اس کے بعد محمد مہدی المنتظر وہ مہدی جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ وہ بچپن میں غائب ہو گئے دنیا کے اس پاپ کو دیکھ کر یا دشمنوں کے خوف سے غائب ہو گئے اور آج تک وہ غائب ہیں یعنی جسمانی دنیا سے غائب ہیں لیکن حیات ہیں اور قیامت کے قریب قریب وہ ظاہر ہوں گے یہ اس ناشریوں کا کہنا ہے قیامت کے قریب قریب وہ ظاہر ہوں گے اور ظاہر ہو کے وہ دنیا کو ام سلامتی اور انصاف سے بھر دیں گے اور آج تک آپ کو معلوم ہے کہ اس ناشری اپنے مہدی موعود اس مہدی کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ ظہور کرے گا وہ ظاہر ہوگا اور وہ آج تک اس کے منتظر ہے یہاں سے اسمائلی اور اس ناشری فرقہ جدہ ہوا تمام مولخین اس بات پر متفق ہے کہ حضرت امام جعفر السادق علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت امام اسمائل جو آپ کے بڑے بیٹے تھے اس پر نس کی تھی لیکن جن لوگوں نے موسیٰ قاظم کو مانا تو امام اسمائل سے نس واپس لے کر کسی وجہ سے پھر موسیٰ قاظم کو دی گئی جس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک مرتبہ کسی کو امام بنا کر اس کی امامت واپس لے لی جائے یا حضرت امام اسمائل امام جعفر السادق علیہ السلام کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تو پھر بھی امامت بھائی کو نہیں جا دی اگر اسمائلی عقیدے کے اگر ہوا بھی ہو تو بھی امام اسمائل چونکہ امام مقرر کیے جا چکے تھے اس لیے ان کا امامت شمار ہوگا اور ان کے بعد حضرت امام محمد بن اسمائل امام ہوں گا اور اسی طریق اور اسی سلسلے کو اسمائلیوں نے جاری رکھا اور شیعہ امامی کے ساتھ ساتھ لفظ اسمائلی کا ہمارے ساتھ اضافہ ہوا کہ اس دور سے ہم اسمائلی کے ہلوانے لگے اور جن لوگوں نے موسیٰ قاظم کو مانا اور اس کے بعد اسی سلسلے کو اپنایا آگے جا کے ان کے بہت سارے فرقے ہوئے جس کا فلحہ ذکر کرنا ہمارے پروگرام سے باہر ہے امام اسمائل کی وجہ سے ہم اسمائل کہلوائیں اور حضرت امام اسمائل علیہ السلام سے لے کر امام رضی عبداللہ اور امام مہدی علیہ السلام کے اس دور تک کہ جب آپ ظاہر ہوئے یہ دور سطر کہلاتا ہے اور میں کوشش کروں گا کہ اس پورے دور کو ایک ساتھ لوں اور الگ الگ انڈیویجل امام کا ذکر کرنا چونکہ وقت کی کمی کے لحاظ سے ممکن نہیں امام اسمائل علیہ السلام سلمیہ میں جب پوشیدہ ہو گئے ایک ذکر میں کر دوں کہ شاید آپ کو یہ سوال ہو کہ اس ناشیوں کا امام بھی چھپ گیا اور اسماعیلوں کا امام بھی چھپ گیا گنوں میں کیا فرق ہے ایک سطر ہے اور ایک غیبت ہے دور سطر میں ہمارے امام لوگوں کے درمیان موجود تھے عوام میں بیٹھے ہوتے تھے لیکن بتاتے نہیں چھے کہ ہم امام ہیں شناخت نہیں کروا تھے تاجروں کی طرح رہتے تھے بزنسمن بن کے کبھی سلمیہ میں ہیں کبھی کہاں چلے گئے کبھی کہاں چلے گئے جہاں امن نظر آیا وہاں گئے دعوت کا کام کیا خطرہ نظر آیا وہاں سے چلے گئے اپنے آپ کو پر امن پوزیشن میں رکھ لیا لیکن اس ناشیوں کے امام تو سرے سے جسمانی دنیا سے غائب ہو گیا تو یہ غائبت اور سطر میں فرق ہے امام اسماعیل علیہ السلام اور اس دور کے دور سطر کے ہمارے جتنے امام ہوئے اس دور میں بظاہر جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ہمیں کوئی مواد نہیں ملتا پڑھنے کو پتہ نہیں چلتا امام کس وقت کہاں تھے کہاں گئے اور ایک قسم کی تاریخی کی حالت معلوم ہوتی ہے لیکن اس دور میں جو کام ہوا ہے دعوت کا اسماعیلیوں کو اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے یہ وہ دور ہے کہ بظاہر اسماعیلیوں کو سوائے گنتی کے چند بڑے بڑے دائیوں کے کسی کو نہیں معلوم کہ امام کہاں رہتے ایدہ حالت میں کیونکہ دشمن کی نظر چاروں طرف لگی ہوئی تھی کہیں سے اہلِ بیت اور امام ہاتھ لگ جائے فوراں ان کو ختم کیا جائے اس دور میں امام نے ایسے کام کیے کہ لوگوں کے دلوں میں اہلِ بیت کی محبت تو تھی کہیں آپ دیکھیں کہ اباسی خلیفہ تو امام کے دشمن ہے لیکن اس کے کچھ حاکم ایسے ہیں جو امام کے دوست ہیں جو امام کے محب ہیں کہیں کہیں امام اباسی خلیفہ کے حاکم کے گھر میں رہ رہے ہیں اور جب اباسی خلیفہ کو معلوم ہوتا ہے اور حاکم کو حکم دیتا ہے کہ بھائی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ فلان شخص وہاں ہے تم اسے گرفتار کرو تو وہ حاکم امام سے کہتا ہے کہ سرکار اب حالات نازک ہے آپ تشریف لے جائیے کہیں اور اور امام تشریف لے جاتے اور وہ حاکم خلیفہ کو لکھ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا پیغام ملا ہے اگر ہمیں امام کہیں نظر آ گیا تو ہم گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں حاضر کر دیں گے اس دور میں دعوت کا بہت کام ہوا دور سطر میں دعوت کا کام بہت اچھی طرح ہوا بظاہر کوئی ایسا سیٹ اپ نظر نہیں آتا لیکن آپ خود اندازہ لگائے کہ یہ دیر سو سال کا دور 148 حجری میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے اور 297 میں حجری میں نفس ناؤ اسری میں مغرب میں اسماعیلی حکومت قائم ہوتی ہے جہاں ایک طرف سے امام کو زیست کا سامان مہیا کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ جہاں ایک طرف امام کو خفیہ زندگی گزارنی پڑتی ہے اس دیر سو سال میں اماموں نے اور امام کی دائیوں نے ایسا کام کیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک حکومت قائم ہو گئی تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کوئی چمتکار ہے نہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ذکر جس طرح میں نے کیا آپ نے اپنی زندگی میں دو دائیوں کو حلوانی اور ابو سفیان کو روانہ کیا مغرب کی طرف اور فرمایا کہ مغرب کی زمین غیر مضروعہ پڑی ہے تم جاؤ وہاں حل چلاو زمین کو ٹھیک کرو وہ زمانہ آئے گا کہ جب وہاں بیج بونے والا پہنچے ایک سو اٹھالیس میں امام کی وفات ہوئی اور اپنی زندگی میں آپ نے فرمایا دو دائیوں کو کہ تم مغرب میں جا کے زمین ٹھیک تھا کرو بیج بونے والا آئے گا دو سو ستانوے میں بیج بونے والا پہنچا ہے امام مہدی علیہ السلام اور امام کی اس پیشنگوئی کو سچی ثابت کرتے ہیں کہ اس علاقے میں امام پہنچے تو درمیان میں دعوت کا بہت کام ہوا مختلف علاقوں میں حتیٰ کہ ہند اور سندھ تک دعوت بھیجے گئے دائی بھیجے گئے اور اس دور میں امام رضی عبداللہ علیہ السلام نے دائی ابن حوشب کو یمن کی طرف بھیجا دائی ابن حوشب کو یمن میں بھیجنے یہ ایک انتہائی اہم تاریخی موڑ ہے کہ جہاں سے مغرب کی طرف اسماعیلی حکومت قائم کرنے کی پلاننگ ہوتی اس سے پہلے جس طرح کہ میں نے ذکر کیا کہ در پردہ بہت سے حاکم امام سے دوستی رکھا کرتے تھے حتیٰ کہ خلیفہ حارن الرشید کی بیوی زبیدہ وہ بھی امام کے چاہنے والوں میں تھی امام کے پرستاروں میں تھی امام کے محبوں میں تھی اور ایک دفعہ امام محمد بن اسماعیل مدینہ میں ایک مجلس کرنے والے ہیں خلیفہ کو معلوم ہوا اس نے حاکم کو حکم دیا کہ امام کو گریفتار کیا جائے زبیدہ نے میسج بھیج دیا کہ خلیفہ کا یہ پرگام ہے چنانچہ امام نے پانچ سے اپنے آپ کو ہٹا لیا اسی طرح امام ریعہ میں ایران کے آج کہہ لیجے شہر ریعہ میں جو اس وقت اس کا نام تہران ہے اس ریعہ کے گورنر امیر اسحاق اس کے ہاں امام تھیرے ہوئے تھے اور اسی کی بہن کی بیٹی سے امام نے شادی کی تھی جس کے بطن سے حضرت امام وفی احمد پیدا ہوئے امیر اسحاق بیعباسی خلیفہ حرن رشید کی طرف سے حاکم تھا اور اہل بیعت سے محبت کرنے والا تھا امام اس کے گھر میں تھے خلیفہ حرن رشید کو پتا چلا تو اس نے پیغام بھیجا کہ تمہارے شہر میں کہیں امام محمد بن اسماعیل چھپے ہوئے ہیں تم انہیں گرفتار کر کے بھیجو پہلے اس نے عام سا جواب دیا کہ اگر امام کا پتا چل گیا تو گرفتار کر کے بھیج دیا جائے پھر خلیفہ کے جاسسوں نے خبر دی کہ نہ صرف یہ کہ امام رہ میں ہے بلکہ امیر اسحاق کو پتا ہے اور امام اس کے ساتھ ہے چنانچہ خلیفہ حرن الرشید نے انتہائی سخت پیغام بھیجا کہ اگر چنانچہ کوئی خاطر کھا نتیجہ نہیں آیا اور امیر اسحاق نے امام کو امام سے گزارش کی کہ یا مولا صورتحال ایسی ہے چنانچہ امام وہاں سے کسی اور مقام پہ چلے گئے اور خلیفہ حرن الرشید رہ پہ حملہ آور ہوا اور امیر اسحاق کو پکڑ کے عذیتیں دے کر تکلیف دے کے کوڑے مار مار کے اس سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ امام کہاں ہے اس حاکم نے جواب نہیں دیا نہیں بتایا کہ امام کہاں ہے اسے اتنے مارا اتنا مارا گیا اتنے کونے برسائے گئے کہ امیر اسحاق مر گیا اور تاریخ اسماعیلی میں ایک اور درخشہ انوان قربانی کا چھوڑ گیا کہ وہ حاکم تھا خلیفہ کی طرف سے تھا لیکن امام کی محبت کرنے والوں میں سے تھا میں نہیں بتاؤں گا امام کا جان سے مارا گیا لیکن امام کا پتہ نہیں اور انہی پوشیدہ صورتحال میں پوشیدگی کے عالم میں رہتے ہوئے امام نے کام کیا امام وفی احمد اور امام تقی محمد علیہ السلام کے زمانے میں درمیان میں کچھ فلسفہ کا چرچہ ہوا باہر سے فلسفہ اسلام میں داخل ہوا لوگوں کے ذہن میں مذہب اور فلسفی کے بارے میں انتشار پیدا ہوئے اسماعیلی دائیوں نے اس وقت کام کیا اپنے آپ کو بتائے بغیر اپنے آپ کو ظاہر کیے بغیر امام کی ہدایت کے مطابق انہوں نے ایک سوسائٹی قائم کی اخوان صفحہ کے نام سے اور انہوں نے باون رسائل کی ایک کتاب لکی اخوان صفحہ کے نام سے اور بغداد کی تمام مساجد میں رات و رات اس کی کافیاں پہنچا دیا کرتے تھے جس میں مذہب کی حقیقت اور فلسفی کی حقیقت کے بارے میں انتہائی امدہ خیالات کا اظہار کیا گیا جس کا مقصد یہ تھا کہ امت مسلمہ میں فلسفہ کے دخول کی وجہ سے جو ذہن انتشار پیدا ہو گیا ہے اس کا قلعہ کما کیا جائے اس کا خاتمہ کیا جائے چنانچہ امام رضی الدین عبداللہ نے اپنے دور میں ابن حوشب دائی ابن حوشب جو ایک اسنا شریعت تھا اور امام کی تلاش میں تھا دریائے فرات کے کنارے امام رضی عبداللہ سے ملاقات ہوئی پہلی ملاقات میں وہ اسنا شریعت اسماعیلی بن گیا نہ صرف اسماعیلی بنا اسماعیلی دائی بن کے امام کی خدمت میں رہا اور امام نے اسے یمن کی طرف بھیجا یمن سے اس نے دائی ابو عبداللہ کو مغرب کی طرف بھیجا اور ابو عبداللہ نے وہاں جا کہ وہ کارنامہ انجام دیا کہ دوستو ستانوے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ و کے اس فرمان کے مطابق کہ میرے تین سو سال بعد اور حجرستان دوستو ستانوے میں میرے تین سو سال بعد سرج مغرب سے طلوع ہوگا حضرت امام مہدی علیہ سلام مغرب میں ظاہر ہوئے وہ امام کے جس کے پیچھے دشمن خلفہ سب لگے ہوئے ہیں انہوں نے ایک نیا میدان تلاش کیا مدینہ کے بعد سریعہ کا دور رہا جس میں ہمارے پانچ امام رہے امام مہدی علیہ سلم سے مغرب آئے وہاں آپ نے ظہور کیا وہاں کا امام مہدی علیہ ظاہر ہوئے جہاں سے فاطمی خلافت کا دور شروع ہوا جو حضرت امام مستنصر آپ کے سامنے پشکیا جائے گا جی ایجی ایسا میں جانتی تو چلنے نہ دیتی بھی ایسا میں جانتی تو چلنے نہ دیتی بھی آ میں چلتی تم ہارے ساتھ رے مربان میرے صاحب میرے دی دی آ بھان میرے سر جن ہار میرے یا یا شاہ تجھ بھی نہ سو دن جا وی گو کیسا رے پی یا جی بار تقاریض پھر سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں آپ کو یاد ہوگا اپنے آخری تقریر میں میں نے دور ستر کے بارے میں کچھ حالات پیش کیے تھے جن میں تقریبا ڈیڑھ سو سال تک ہمارے چند ایمہ علیہ السلام کو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہ کے یعنی اپنی حقیقت کو اور اپنے مقام کو عوام اور خلفہ کی نظر سے پوشیدہ رکھ کے زندگی گزارنی پڑی تھی لیکن اس دور میں دعوت کا انتہائی عالی انتظام ہوا تھا اور دعوت کی کامیابی اور دعوت کی اثر آفرینی کا ذکر اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ اس ہی دور کے درمیان خوفیہ طور پر لوگوں کے نظر سے چھپتے چھپاتے ہمارے دائیوں اور ہمارے فدائیوں نے بعض ایسے علاقے مستخر کیے اور ایسی راہ ہموار کی کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوا اور فاطمی خلافت کی بنیاد پڑی حضرت حضرت امام رضی عبداللہ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا کہ اے میرے نور چشم تجھے دور دراز علاقوں کا سفر کرنا پڑے گا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ کہ یہ حدیث کے میرے تین سو سال بعد سرج مغرب سے طلوع ہوگا یہ حدیث تمہاری ذات پر مکمل ہوگی تمہاری ذات پر یہ حدیث صادق آئے گی اور تم ہی میدی کی حیثیت سے دنیا میں آفتاب عالمتاب کی طرح روشن ہو گئے حضرت امام رضی عبداللہ علیہ سلام نے اپنی وفات کے وقت حضرت امام مہدی علیہ سلام پہ نص امامت کی اس وقت حضرت امام مہدی علیہ سلام کی عمر آٹھ سال کی تھی اسی وجہ سے حضرت امام رضی عبداللہ نے اپنے ایک بھائی جو سعید الخیر کے لقب سے مشہور تھے ان کے سپر یہ کام رکھا کہ وہ حضرت امام مہدی کی امامت کا وقت آنے پر اعلان کریں امام کی وفات کے بعد سعید الخیر نے یہ موقع شاید بازام خود مناسب سمجھا کہ بجائے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے انہوں نے اپنے ایک بیٹے کے لئے نس امامت کا اعلان کرتے ہوئے یہ ظاہر کیا کہ میرا بیٹا فلان بیٹا امام ہے لیکن قدرت کا کرنا ہوا کہ اس کا وہ بیٹا فوت ہو گیا اس نے اپنے دوسرے بیٹے پہ نس کی کہ یہ میرا بیٹا امام ہے وہ بھی فوت ہو گئے کہتے ہیں اس طرح اس کے یکے بعد دیگر دس بچے فوت ہو گئے ایک کے بعد دوسرے پہ اس نے نس کی ایک کے بعد دوسرے کو اس نے امام ظاہر کیا کہ یہ مہدی ہے اس کے بعد یہ مہدی ہے لیکن حضرت امام مہدی امام برحق مہدی علیہ السلام کی ساتھ خداون تعالیٰ کی موجزات اور خداون تعالیٰ کی کچھ وعدے منسلک تھے اسی وجہ سے سعید الخیر کی یہ حرکت جو ہے وہ کارگر ثابت نہ ہوئی اور اپنی تمام اولاد کے انتقال کے بعد اس نے توبہ کی اور تمام دائیوں کو جمع کر کہا کہ بھئی مجھ سے غلطی ہوئی تھی اور میں توبہ کرتا ہوں اصل امام مہدی یہ ہے اور ان کی امامت کا اعلان کیا گیا دعوت کے سلسلے میں میں نے یہ گزارش کی تھی کہ حضرت امام رضی عبداللہ علیہ السلام کے زمانے میں دائی ابن حوشب ابو قاسم حسن بن منصور اليمن کی نام سے مشہور ہوئے اس لئے کہ انہوں نے یمن کی فتح کی تھی اور میں نے مختصرا آپ کے پاس یہ گزارش بھی کی تھی کہ دریا فراد کے کنارے دائی ابن حوشب کی ملاقات حضرت امام رضی عبداللہ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی اور امام کی ملاقات سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا اور پہلے اسنا شریعت تھا اور پھر وہ اسماعیلی بنا ہمارے دائیوں کے شجرے میں ہمارے دائیوں کے زمرے میں یہ ایک عجیب خصوصیت پائی جاتی ہے کہ ہمارے بہت سے بڑے بڑے دائی حکیم ناصر خسرو حسن بن سببہ ابن حوشب کئی بڑے بڑے دائیوں کے نام آپ کو ملیں گے کہ جو اسنا شریعت اسماعیلی ہوئے اور ایم علیہ السلام کے لیے انہوں نے انتہائی شاندار کام انجام دی امام علیہ السلام نے ابن حوشب کو اپنے پاس تربیت دے کر کچھ عرصے کے بعد یہ فرمایا ایک مرتبہ کہ کیا تم دور دراز علاقوں کا سفر کرنا پسند کروگے ابن حوشب نے گزارش کی کہ اے میرے آقا آپ کا جو فرمان ہوگا میرے سر آنکھوں پہ ہیں میں اپنی زندگی آپ کے لیے قربان کرنے کو تیار ہوں امام نے فرمایا کہ مجھے ایک شخص کا انتظار ہے وہ آجائے اس کے بعد میں تمہیں بھیجوں گا اور امام کو یمن سے علی بن فضل کا انتظار تھا اس کے آنے پر امام نے ابن حوشب اور علی بن فضل کو یمن کی طرف روانہ کرمایا دعوت کے کارکردگی کے لیے دعوت کے کام کے لیے فاطمی دعوت کے سلسلے میں یہ بھی ایک خصوصیت پائی گئی ہے کہ حد تل مقدور یہ کوشش کی جاتی تھی کہ دو دائیوں کو اس ساتھ بھیجا جائے یا جو خاص دائی کو بھیجا جاتا تھا ان کے ساتھ ان کے معاون کے طور پر کسی کو بھیجا جائے تاکہ دعوت کا کام جن کے سپرد کیا گیا ہے خدا نے خاص تاگر وہ دشمن کے ہتھے چڑھ گئے یا انہیں کوئی تکلیف پہنچی یا بیمار ہوئے تو دعوت کا کام بند رہونے پائے اور امام کا جو مشن ہے جسے آگے بڑھا رہا تھا وہ آگے سے آگے بڑھتے رہے اور اس میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ابن انجام دیا اور دونوں دائی دو مختلف راستوں پہ نکل پڑے فاطمی دائیوں کی یہ خصوصیت بھی پائی گئی ہے کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ اگر قبائل ہے تو قبیل ایک سردار کو اسماعیلی بنا لے تو اس کے ماتحہ جو ہے وہ تو خود بخود آ جائیں اگر کسی شہر کا حاکم ہے تو پہلے حاکم کو پگڑا جیسا کہ آپ دیکھیں گے ایران میں خراسان ان عراقوں میں جہاں دعوت کا کام ہوا یہ کوشش کی گئی ہے کہ جو حکومت میں عالی عددار ہوا کرتے تھے یا حکام ہوا کرتے تھے ہمارے دائی انہیں دعوت کر کے انہیں خود دعوت میں شامل ہو جاتے تھے دائی ابن حوشب کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی اور انہوں نے یمن میں فتوحات کر کے اور پورے یمن کے علاقے کو امام علیہ السلام کے لئے آزاد کیا اور وہاں امام کی آمد کے لئے انہوں نے راہ ہموار گئی اور جب یمن پہ قبضہ مضبوط ہو گیا تو ابن حوشب نے مختلف علاقوں میں دائیوں کو بھیجا یہ وہ پس منظر ہے کہ جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کس طرح امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی راہ ہموار ہوتی ہے یمن سے دائی ابن حوشب نے دائی ابو عبداللہ الشیعی کو مغرب ہونے کی وجہ سے اسے مغرب کہتے تھے یا شمال افریقہ کہتے تھے اور اس علاقے کی طرف جیسا کہ پہلے میں ذکر کر گیا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے دور میں دائی حلوانی اور ابو صفیان کو بھیجا تھا جنہوں نے مغرب میں جا کر امام کے فرمان کے مطابق کہ تم وہاں جا کر زمین کو ہموار کرو حتی کہ بیج بونے والا آئے اب دیکھئے امام کے اس ارشاد میں امام کے ان ہدایت میں کس حد تک ایسی صداقت جو حض بحرف ثابت ہوتی کہ تمہارا کام ہے کہ مغرب کی زمین غیر مضروع پڑی ہے تم جا کہ حل چلاو زمین ہموار کرو حتی کہ دعوت کا مزید بیچ بونے والا کوئی آئے چنانچہ ابن حوشب نے ابو عبداللہ الشیعی کو ایک اور دائی کے ساتھ یہ دعوت کا کام دے کر کہ تم جا کر مغرب میں امام مہدی علیہ السلام کی ظہور کے لیے اور امام مہدی علیہ السلام کے لیے دعوت کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے وہاں پہ کام کرو دائی ابو عبداللہ الشیعی بجائے اس کے سیدھا مغرب کی طرف آئے حج کا زمانہ تھا وہ پہلے مکہ گئے حج کرنے کے لیے اور مغرب سے آئے ہوئے قبلہ کتامہ کے لوگ جو وہاں جمع ہوئے تھے اور کیونکہ وہاں پہلے دعوت فیل چکی تھی ان قبائل کے درمیان تو اہل بیعت کے ہمدرد اہل بیعت سے محبت کرنے والے شیعہ خیالات سے متاثر بہت سے لوگ موجود تھے ابو عبداللہ اس تلاش میں رہے کہ آپ ان لوگوں کو دھنڈے کہ جہاں اہل بیعت کی بات ہوتی ہو آپ نے قطامہ کے قبائل کے لوگوں کو دیکھا جو اہل بیعت کی شان بیان کرتے ہیں مولا متظالی اور ان کی اولاد کی شان بیان کرتے ہیں دائے ابو عبداللہ الشیعی بہت بڑے دائے تھے وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر امام کی تاریس میں کچھ ایسی باتیں سنائے کہ وہ بہت متاثر ہوئے کہ بھئی تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو اور تمہارا کیا کام ہے دائے ابو عبداللہ کو اپنے راہ ہموار کرنی تھی باتو باتو میں انہوں نے یہ کہا کہ میں مصر کی طرف جا رہا ہوں مغرب کی طرف جا رہا چنانچہ اس قبیلے کے ساتھ آپ ہو گئے کتامہ کے لوگوں کے ساتھ آپ ہو گئے اور مغرب کی طرف روانہ ہوئے مغرب پہنچ کر جیسا کہ فاطمی دائیوں کا طریقہ رہا شروع میں فوراں جا کر اعلان نہیں کرتے آپ ہندوستان میں جب ہماری پیروں کی دعوت کا کام وہاں بھی دیکھیں گے پہلے اپنی راہ ہموار کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں لوگوں کا دل جیتے ہیں لوگوں میں اپنا مقام حاصل کرتے ہیں اور ایسا مقام حاصل کرتے ہیں کہ جب ان کی زبان سے بعد میں کوئی بات نکلے تو پتھر پہ لکیر بن کے رہ جائے اور لوگ ان کی بات ماننے کو کی وجہ سے پرہزگاری کی وجہ سے اس کے علم و حکمت کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کے عزت لوگوں کے درمیان بہت بڑی تو انہوں نے لوگوں سے یہ کہنا شروع کیا کہ میرے پاس حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا پیغام موجود ہے میں اس کے لئے دعوت کر رہا ہوں کہ جس اس مہدی کے لئے اعلان کیا گیا ہے ابو مہدی بہت جل ظاہر ہونے والا ہے اس کا ظہور ہونے والا ہے اور اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم اس علاقے کو اس کام کے لئے ہموار کریں چنانچہ ابو عبداللہ دعوت کے میدان میں آگے سے آگے بڑھتے رہے حتیٰ انہوں نے اس پورے علاقے کو فتح کیا اور اپنی کامیابی کی ہر ایک مرحلے میں انہوں نے امام کو آگاہ کیا کہ کس طرح انہیں کامیابی حاصل ہو رہی ہے اور جب راہ بلکل ہموار ہو گئی تو انہوں نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کو لکھا کہ آپ مغرب کی طرف تشریف لے آئیے اس لئے کہ یہاں آپ کے ظہر کی راہ ہموار ہو چکی ہے دائے ابو عبداللہ کے ساتھ امام مہدی علیہ السلام کے خطوں کے دعوت کا سلسلہ جاری تھا اور اباسی خلفاء کے جاسوس حضر معمول بہت سے جگہوں پہ موجود تھے جو اسی توہ میں لگے ہوئے تھے اسی کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ کہاں پتہ چل جائے کہ کوئی فاطمی امام موجود ہے چنانچہ انہیں یہ اشارہ ملا کہ اب بھی کوئی مہدی موجود ہے اور امام کی امام مہدی کے ظہر کے احوال کے بارے میں انہیں معلومات حاصل ہوتی رہی چنانچہ امام مہدی اس وقت سلمیہ میں تھے جو کہ دور سطر کے درمیان احمہ علیہ مسلم کا ایک عدو سے مرکز رہا وہاں جب امام کو پیغام پہنچا اور دائی ابو عبداللہ نے اپنے بھائی ابو العباس اور چند سرداروں کے ایک وقت کی صورت میں بھیجا امام کے پاتھ کہ آپ جائیے اور امام کو اس طرف لے آئیے چنانچہ امام ان کے ساتھ روانہ ہوئے راستے میں امام نے دائی ابو عبداللہ الشیعی کے بھائی ابو العباس کو آگے بھیج دیا اور امام سجل ماسہ اور مصر کے راستے ہوتے ہوئے قیروان کی راستے ہوتے ہوئے جہاں ابو جو اباسی حکام تھے خلفہ کے زیر اثر انہیں یہ پیغامات موصل ہو چکے تھے کہ امام مہدی کہیں نہ کہیں سے گزرنے والا ہے مغرب کی طرف اور امام مہدی کے ساتھ ان کے شہزاد امام قائم بھی تھے چنانچہ ہر جگہ یہ کوشش کی جاتی رہی کہ جہاں سے بھی امام گزرے انہیں گرفتار کر لیا جائے داستے میں امام کے قافلے پر حملہ بھی ہوا اور امام کا سامان چوری ہوا اور امام کے ان سامان میں بعض قیمتی کتابیں تھی کچھ قیمتی کتابیں تھی جو بعد میں امام قائم کے دور میں پھر سے ان کتابوں کو برامت کر لیا گیا اور جس پر امام نے بہت خوشی کا اظہار کیا کہ گوئے چند کتابیں ہیں لیکن ہمارے لئے یہ بہت قیمتی سرمایہ اور بہت قیمتی خزانہ راستے میں ابو ابباس کو بھی گرفتار کیا گیا اور سجل ماسہ میں حضرت امام مہدی اور حضرت امام قائم کو بھی گرفتار کیا گیا جب حضرت امام مہدی اور حضرت امام قائم سجل ماسہ میں تھے آپ چھپتے چھپاتے گزرتے تھے چھپتے چھپاتے سے مطلب کہ اپنی حقیقت کو ظاہر نہیں کرتے اگر اباس حکام کے ہاتھ کبھی آ جاتے ہیں اور ان کے وارے میں جو خبر اباس خلفاء کی طرف سے آئی ہے کہ وہ ایسا ہے اور اس کی ایسی حرکتیں ہیں لیکن ان کو امام ایک انتہائی سادہ اور شریف اور باوقار شخصیت نظر آتے تھے تو وہ کبھی کبھی امام کو چھوڑ بھی دیتے تھی چنانچہ امام کبھی تاجر کے بھیس میں کبھی کسی بڑے شاہی خاندان کے کسی شخص کی حالت میں امام سفر کرتے رہتے تھے سجل ماسا میں امام مہدی اور امام قائم ایک باگیچے میں تشریف لے گئے اچانک اس باگیچے کے مالی نے یہ شور مچایا کہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہو گیا اس باگ کے مالی نے شور کیا کہ امام مہدی واللہ امام مہدی ظاہر ہو چکے ہیں جب امام مہدی کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس مالی کو اپنے پاس بلائے کہ بھئی کیا بات ہے کہ امام مہدی ظاہر ہوگئے تمہیں کس نے کہا اس باگیچے میں ایک چشمہ ہے جھرنا ہے جو کافی عرصے سے خوشک پڑا ہوا تھا اور ہمارے آباؤ اجداد کا یہ فرمان تھا اور وہ کہا کرتے تھے کہ جب مہدی ظاہر ہوگا یہاں سے گزرے گا تو اس چشمے میں پھر سے پرزور طور پر پانی جاری ہوگا اور آج ہی اس چشمے میں پانی ظاہر ہوگا ہے چنانچہ اس نے بات مشہور ہوگئی اور امام مہدی علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا ادھر دائی ابو عبداللہ نے تمام راہ ہموار کر لی اور ان کو پتا چلا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام سجل ماسا میں قید ہیں چنانچہ آپ ایک لشکر لے کر سجل ماسا پہنچے اور جس حاکم نے امام کو گرفتار کیا تھا اس سے پہلے انتہائی نرمی کے ساتھ پیغام بھیجا کہ وہ امام کو رہا کر دے کیونکہ دائی ابو عبداللہ کو پہلے یہ اندیشہ تھا کہ اگر وہ کہیں سختی کریں گے یا فوراً حملہ کریں گے ایسا نہ ہو کہ قید میں امام مہدی کو شہید کر دیا جائے اور جس امید پہ اس نے دعوت کی تھی اور جو اس کی دعوت کی صداقت کی بنیاد تھی اس لیے کہ لوگ مہدی کے منتظر تھے اور اگر ایک روز ابو عبداللہ آکر یہ کہہ جیتا ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ میں مہدی کو نہ لا سکا تو اس کی شخصیت کو بہت بڑا دھجکہ پہنچنے والا تھا اور لوگوں کے سامنے ہو سکتا تھا کہ وہ جھوٹے یا فریب دینے والے ظاہر ہوتے اس لئے نے پوری کوشش کی کہ کسی بھی طرح امام کو کوئی گزند نہ پہنچے اس نے پہلے اتمنان سے اس معاملے کو نبتانی کی کوشش کی کہ امام کو رہا کر دیا جائے لیکن بجائے اس کے کہ وہ حکام دائی ابو عبداللہ کے اس پیغام کا کوئی مصبت جواب دیتا پیغام لے کر جو قاسد گیا تھا اسے شہید کر دیا اور خود فوج لے کر ابو عبداللہ پہ حملہ آور ہوا لیکن اسے کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی اور وہ کو قید سے رہا کیا اور ایک جلوس کی شکل میں شہر میں گشت کرایا اور اتنے شان اور شوقت کے ساتھ کہ تمام بڑے بڑے سردار جلوس کے ساتھ ہے اس کے آگے دائی ابو عبداللہ شیعی ہے امام سوار ہیں اور ابو عبداللہ شیعی کی حالت خوشی کے مارے ایک اس لیے کہ امام مہدی کے ظہور کے لیے اس نے جو کام کیا جو محنت کی جو جان فشانی کی جنگیں لڑی کافی محنت کی ان تمام کا بیان جنگوں کا بیان اور تمام مسائف کا بیان میں یہاں نہیں کیا کافی محنت سے انہوں راہ ہموار کی آج ان کی زندگی کا سب سے خوشی کا دن نہ صرف یہاں بلکہ ابن حوشب کے روح کو بھی خوشی محسوس ہوئی ہوگی کہ جو بیج انہوں نے بویا تھا وہ آج پھل لائے اور وہ پیغام جو امام صادق علیہ السلام نے دیا تھا کہ تم وہاں جاؤ بیج بونے والا آئے اس نے بیج بھی بویا اور آج لوگوں کو فصل بھی نظر آئے کہ امام مہدی علیہ السلام کا زور ہوا دائے ابو عبداللہ الشیعی اس قافلے کے آگے آگے چل رہا ہے آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہے اعلان کرتا جا رہا ہے کہ لوگوں لوگ آج میں میں اپنا وعدہ تمہارے سامنے پورا کیا میں جس مہدی کے لئے دعوت کرتا تھا یہ وہ مہدی ان کی زندگی کے دوران ابو عبداللہ شیعی کو لوگوں نے کافی توف تہائر دینے کی کوشش کی انہوں نے کہا یہ میرا حق نہیں مہدی کا حق ہے جن کے لئے میں کام کر تھا یہی مہدی ہے جن کے وارے میں پیغام دیا جا چکا تھا جن کے بارے میں پیشنگوئی کی جا چکی تھی اور آج امام مہدی آپ کے سامنے ظاہر ہے اور جا الحق وضحق الباطل حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا تمام شہر نے امام مہدی کی بیعت کی امام کچھ عرصہ وہاں ٹھہرے اور وہاں سے امام رقاضہ تشریف لائے اور رقاضہ کو امام نے اپنا دار الخلافہ بنائے کبھی کبھی ہماری تاریخ میں ہمیں کچھ ایسی مثالیں دیکھنے ملتی ہے چونکہ تاریخ محض اخبار کی طرح پڑ جانے کی کوئی چیز نہیں بھلے ہم کہانی کی طرح ہی سنیں لیکن اس میں نصیحتیں ہوتی ہیں اور بعض وقات ایسی باتیں نظروں کے سامنے سے گزر جاتی ہے کہ جسے ایک کڑوی دوائی کے طور پر ہمیں قبول کر لینی پڑتی ہے آپ نے دیکھا کہ دائی ابو عبداللہ اشیعی نے مغرب میں سارا کام کیا امام مہدی آئے اور آتے تمام حکومت کے کام کاش امام مہدی نے اپنے ہاتھ میں لیا اس لیے کہ دائی ابو عبداللہ نے امام کے لئے سارا کام کیا اور دائی ابو عبداللہ نے برزا اور اکبت انتہائی خوشی کے ساتھ حکومت کے تمام کام کاش تمام دول جو انہوں نے جمع کی تھی امام مہدی حکمران ہو کر ظاہر ہوئے دائی ابو عبداللہ شیع کے بھائی ابو عباس جو ان کے ساتھ اس کام کاج میں شریک تھے اور کچھ عرصے کے لئے دائی ابو عبداللہ کی غیر حاضری کی وجہ سے جب وہ رقادہ سے باہر گئے تو انہیں حکومت کا کام کا سوپہ تھا تو انہیں حکومت کا مزہ آ گیا تھا جب امام نے سب کام اپنے ہاتھ میں سنبھالا تو عبدالعباس کے دل میں آہستہ آہستہ امام کے لئے کچھ حسد پیدا ہوا اس نے پہلے اپنے دل میں بات رکھی کہ یہ کیا بات ہے سارا کام ہم نے کیا ہے سب کچھ ہماری مینے سے ہوئے اور میرے بھائی کو دیکھو سب اٹھا کے امام کے حوالے کر گیا اب اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا ہے اس کے دل سے چنگاری اٹھی اور بات بڑھتی گئی کچھ سرداروں سے بات کی اور پھر دائے ابو عبداللہ شیعی سے بات کی دبی آواز میں کہ بھائی یہ کیا بات سارے محنت ہم نے کی کس طرح ہم ان بربروں پہ قابو پائے کس طرح ہم نے زمین کو ہموار کیا کتنی محنت اور مشقت ہم نے برداش کی جان کی واضی لگا کر ہم نے کام کیا اور آپ نے سب کچھ امام کے حوالے کر دیا آپ کے پاس خوش بھی نہیں ہے اس پر تو آپ کا حق ہے یہ حکومت آپ کو ملنے چاہیے اور ہم امام مہدی کو درمیان سے ہٹا دیں گے اور آپ کو یعنی ابو عبداللہ الشیعی کو ہم خلیفہ بنائیں ابو قبائل کے درمیان سرداروں کے درمیان یہ بات بڑی اور حضرت امام مہدی کو اپنے جاسوسوں کے ذریعہ ساری خبر ملکی رہی دائی ابو عبداللہ الشیعی درمیان میں معلق رہے ایک طرف بھائی ہے اور اگر بھائی کا ساتھ نہیں دیتے تو جان کا خطرہ ہے دوشری پاس کہ میں نے جو کچھ کیا اپنے زمانے کے امام کے لئے کیا اور آج میرے دل میں یہ کیا بات ڈالی جارہی کہ میں حکومت امام سے واپس لے لو ایک طرف اس کی ضمیر کی آواز تھی اور دوسرے طرف حالات کی مجبوریاں تھی ابو عبداللہ درمیان میں رہا تبھی ابو عباس کی طرف مائل ہو جاتا اور اس حالت میں اس کے ذہن پہ بہت برا سر پڑا اور بالکل دیوانے کی طرح ہو گیا ابو عباس میٹنگ بلاتا کہ کس طرح امام پر حملہ کیا جائے کس طرح سازش کی جائے اور کس طرح حکومت کی انان ہم اپنے ہاتھ میں لے دائیبو عبداللہ ان میٹنگ ہمیں شرکت کرتا ہے لیکن خاموش بیٹھا ہوتا ہے اسے اپنی ذات کا بھی ہوش نہیں کہ آج زندگی کے کس مرحلے سے وہ گزر رہا ہے کہ جس امام کے لئے اس نے اتنی محنت کی آج اس کے خلاف سازش کے جلسے میں اسے شرکت کرنی پڑ رہی ہے آخر وہ بھی کچھ حد تک اپنے بھائی سے متاثر ہوا امام مہدی علیہ السلام کے حضور میں تین دن تک متواتر دائیبو عبداللہ آتا رہا اور امام دیکھتے رہے کہ ابو عبداللہ کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ تین دن سے الٹی قمیز پینا ہوا امام نے دفعہ فرمایا کہ عبداللہ کیا بات تمہیں یہ بھی ہوش نہیں کہ تمہارا لباس کیسا ہے اس نے کہا مولا میں فسا ہوا ہوں جان کا خطرہ ہے بھائیو کے ہاتھ مجبور ہوں امام نے فرما مجھے تمہاری تمام حرکتوں کا علم ہے امام مہدی علیہ السلام خلافت کی انان پر آئے تھے اور اپنے حکومت کو اور خلافت کو مضبوط کرنا آپ کا اول فرض تھا دائی ابو عبداللہ جب اپنے بھائی سے متاثر ہوا کچھ حد تک تو ایک دفعہ دبی آواز میں امام سے کہنے لگا کیونکہ امام کو اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ بات پہنچائے گئی تھی کہ سرکار آپ کے سازش ہو رہی ہے ابو عبو عبداللہ بھی شامل ہے لیکن امام کو بظاہر امام نے یہی ظاہر کیا کہ امام نے ان باتوں پر یقین نہیں کیا اور ابو عبداللہ کے ساتھ انتہائی شفقت اور مہربانی کا صلوق مولا نے کیا لیکن آخر ابو عبداللہ نے امام کے سامنے دل کی بات کہی دبیع آواز میں کہ یا مولا آپ جانتے ہیں آپ کی آمد سے پہلے میں نے اس برور قبلے کو کس طرح درست کیا یہ کیسے لوگ تھے ان پر میں نے کس طرح قابو پایا اور میں نے کتنی محنت کی ہے ان پر آج آپ ان کو انام دے رہے ان پر نوازش کر رہے سرکار یہ لوگ بگڑ جائیں گے یہ میرے ہاتھ کے پالے ہوئے ہیں آپ ایسا کریں کیونکہ آپ بادشاہ ہیں آپ خلیفہ ہیں آپ کو آرام کرنا چاہیے آپ کام کرتے ہیں ہمیں اچھا نہیں لگتا آپ حکومت ہمارے حوالے کریں میں جس طرح ان کے ساتھ سلوک کرتا رہا جس طرح ان پہ قابو پاتا رہا میں ان پر اسی طرح قابو کرتا رہوں گا اور سرکار کام کرتے ہیں یہ ہمیں اچھا محسوس نہیں ہوتا خدا وین نے یہ ساری بات سنی اور آپ نے یقین کیا کہ ابو عبداللہ کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ بھی صحیح ہے چنانچہ امام نے فیصلہ کیا کہ اس بغاوت کو کچل دینا چاہیے چنانچہ امام کے فرمان کے مطابق امام کے حکم کے مطابق دائی ابو عبداللہ الشیعی اور ابو العباس کو اس وقت کام انجام دیا بظاہر یوں محسوس ہو رہا ہے کہ کس طرح ان کا خاتمہ ہوا ان کے وفات کے بعد خود امام مہدی علیہ السلام نے ان کی جنازی کی نماز پڑھائی ان کے لئے دعا مغفرت کی اور امام نے فرمایا کہ ابو عبداللہ بے قصور تھا اس کا کوئی قصور نہیں اصل باغی ابو لاباس تھا لیکن ابو عبداللہ دھوکے میں آ گیا چونکہ قطامہ قبائل کے درمیان لوگوں کے درمیان انہوں نے بہت کام کیا تاں اثر و رسوک چھوڑے تھے اس لئے ایک بغاوت کی صورتحال پیدا ہوئی اس لئے کہ تمام دولتوں پر امام قابض ہوئے اور قبائل کو یہ یقین ہونے لگا تھا قتل کر دیا گیا ہے اور امام کے محل کے باہر ایک ہنگامہ ہوا امام مہدی انتہائی بہدری کے ساتھ اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر باغیوں کے درمیان گئے اور فرمایا کہ دیکھو دائے ابو عبداللہ اور ابو العباس کا مقام جو اسلام میں تھا اس سے کوئی انکار نہیں اور ان کا کیا مقام تھا وہ تمہیں معلوم ہے لیکن شیطان نے ان کو ورغ لایا شیطان نے ان کو دھوکا دیا شیطان نے ان کو گمراہ کیا اس لئے اس راستے کو صاف کرنا ضروری ہو گیا تھا اس لئے ان کو قتل کیا گیا چنانچہ اس طرح امام علیہ السلام نے اس فتنے کو اس بغاوت کو امام مہدی علیہ السلام کیونکہ درمیان میں مغرب کی یمن کی بات بھی ارز کرتا چلو یمن کے جو دائی تھے وہ اس امید پر بیٹھے تھے کہ امام یمن میں آئیں نہ کہ مغرب کیونکہ جب امام نے ابو عبداللہ کی دعوت پر مغرب کی طرف جانے کا فیصلہ کیا سجل ماسا کی طرف اور قادہ کی طرف تو امام کے ساتھ ایک دائی تھا دائی فیروز کر گئی وہ اس بات پہ امام سے مخالف ہو گیا کہ امام کو یمن چلنا چاہئے چنانچہ اس دائی نے بھی امام کا ساتھ چھوڑ دیا اور یمن چلا گیا یمن جا کر اس نے ابن حوشب کو ورغ لانے کی بہت کوشش کی لیکن ابن حوشب ایک ایسے چٹان تھے کہ ان کو تو اپنی جگہ سے ہلانا بہت مشکل کی بات تھی لیکن ان کے ساتھ ہی دائی علی بن فضل کو اس نے اپنے ساتھ ملا کر بغاوت کر دی آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی لالش میں دولت کی لالش میں اقتدار کی لالش میں بعض اوقات کیسے کیسے حالات ہمارے ماضی میں ہمارے تاریخ میں گزرے چنانچہ اس طرح ابن حوشب کے ساتھ انہیں جنگ کرنی پڑی ابن حوشب نے اپنے وفاد سے پہلے اپنے ایک ساتھی عبداللہ بن عباس الشاوری کیونکہ دعوت کے نگران ابن حوشب تھے جو امام کی طرف سے مقرر شدہ تھے ابن حوشب نے اپنی وفاد کے وقت اپنے ساتھی الشاوری اور اپنے ایک بیٹے بڑے بیٹے ابو الحسن دونوں کو بلا کر فرمایا کہ جب تک امام کی طرف سے یہ فیصلہ نہ آجائے کہ دعوت کا نگران کون رہے تم ملجل کر کام کرو اور دعوت کے کام کو انجام دو ان کی وفاد کے بعد الشاوری نے وہاں سے امام مہدی کو خط لکھا کہ ابن حوشب کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کی جگہ میں دعوت کی نگرانی کر رہا ہوں امام کی طرف سے اگر حکم آئے یا کسی اور کو مولا مقرر کریں گے تو وہ سر آنکھوں پہ ہوگا امام کی طرف سے نئی مقرری آنے تک میں اس کام کو انجام دوں گا چنانچہ امام نے اس خط کے جواب میں اشاوری ہی کو دعوت کے اس کام پہ معمور کیا جس سے ابن حوشب کے بڑے بیٹے ابو الحسن کو یہ بات ناغوار گزری چنانچہ وہ امام سے ملنے کے لئے امام مہدی کے پاس آئے اور وہاں آ کر انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ میرے باپ کے پاس جو دعوت کا کام تھا وہ مجھے ملنا چاہئے لیکن امام نے رضا ورقبت کے ساتھ قبول کرنا چاہئے اور اس فیصلے میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں چنانچہ جب اس مہم میں اسے ناکامی ہوئی تو واپس تو آ گیا اور اشعور پہلے ہی کی طرح ابن حوشب کی اس بڑے بیٹے کے ساتھ انتہائی خوش اخلاقی اور انتہائی فیصلہ کیا کہ اشعوری کو راستے سے ہٹانا چاہئے اس نے بھی اسے ختل کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے چھوٹے بھائی جعفر بن منصر یمن ابن حوشب کا چھوٹا بیٹا جعفر کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی انہوں نے نہ صرف ان کا ساتھ دینے سے انکار کیا ہے وہ زمانے کے امام کے لئے کیا تم کوئی بھی حرکت کروگے امام کے کسی دائی کو شہید کروگے امام کے کسی حجت کو قتل کروگے یہاں سے امام کی دعوت کا تو بہرحال جو کچھ بھی ہو لیکن ہم نے جو یہاں عزت و ناموس حاصل کی ہے ہم نے تمہیں ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے ہمارے کیے دھرے پر پانی پھر جائے لیکن ابو الحسن کے ذہن پر ایک عجیب سا بھوٹ سوار تھا آخر اس نے ایک دفعہ اشاوری کو غافل پا کر اسے قتل کر ہی دیا جعفر بن منصور اليمن کو اس بات سے بہت ہی تکلیف ہوئی اور انہوں نے یمن چھوڑ دیا اور مغرب کی طرف آگئے جب جعفر مغرب پہنچتے ہیں تو امام مہدی کا دور ختم ہو چکا ہوتا ہے اور امام قائم کا دور شروع ہو چکا ہوتا ہے اس نے اشاوری کو قتل تو کیا ابو الحسن نے اور اقتدار کے جنون میں اس نے ابن کارروائیوں پہ ان کی تمام کامیابیوں پہ پانی فیل دی اسماعیلی اقائد سے محبت رکھنے والے کئی لوگوں کو اس نے قتل کیا اور کتنے لوگ تھے جو وہاں سے بھاگے کتنے ایسے ہوئے جنہوں نے تقیہ اختیار کیا یعنی کوشیدہ طور پر اپنے ایمان کو رکھا اور بظاہر اپنے ایمان انہوں نے ظاہر نہیں کیا لیکن خدرت نے اپنا کام کیا آخر کچھ اس کے ہی قطود کی وجہ سے اس کے ہی آمال کی وجہ سے کچھ عرصے کے بعد اسی کے لوگ اس کے خلاف ہوئے اس کے خلاف بغاوت ہوئی وہ خود بھی قتل کیا گیا اور اس کی اولاد بھی قتل کی گئی اور اس کی عورتوں کو باندی بنا لی گئی لونڈی بنا لی گئی اس طرح اس علاقے میں بظاہر تو ہم نے دیکھا کہ دعوت کا کام ایک اعتبار سے ختم ہوتا ہے لیکن ابن الحوشب کے بعد جعفر منصور یمن کے وہاں چلے آنے کے بعد جو لوگ وہاں کو بنا لیتے تھے کوئی نمائندہ بنا لیتے تھے جو امام کے ساتھ خطو کدابت کرتے تھے اور امام سے انہیں رہنمائی اور ہدایت حاصل ہوتی رہتی تھی امام مہدی علیہ السلام نے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے بعد آپ نے ایک شہر کی بنیاد ڈالی آپ نے ایک شہر کی بنا رکھی آپ نے حکم دیا کہ ایک شہر بنایا جائے اور اس شہر کا نام آپ نے مہدیہ رکھا اس شہر کے لیے امام نے فرمایا کہ اس سے ہو سکے اتنا مضبوط کیا جائے بہت مضبوط فصیلیں مضبوط دیواریں بنائی گئی اندر امارتیں بنائی گئی مضبوط مکانات بنائے گئے پانی رکھنے کے لیے زخیرہ بنائے گئے اور غلہ رکھنے کے لیے خوراک رکھنے کے لیے بہت بڑے زخائر بنائے گئے اور امام نے فرمایا اس امارت کی اور شہر کی تکمیل کے بعد کہ میں صرف ایک گھڑی کے لیے اتنی محنت کر رہا امام مہدی فرما صرف ایک ساعت کے لیے ایک گھڑی کے لیے میں نے سارے جتن کیے ہیں اور اس امارت کے اور اس شہر کے بن جانے کے بعد اب مجھے فاطمی خلافت کی تحفظ کی جانب سے اتمنان ہو گیا ہے چنانچہ جب دیوان بن گئی تو امام نے ایک تیر انداز کو حکم دیا کہ تم مغرب کی جانب ایک تیر پھینکو چنانچہ اس نے ایک تیر چلائی جو عید گاہ تک یعنی اس شہر سے قریب عید گاہ تک جا کے وہ تیر پہنچا امام نے فرما جیک صاحب الحمار یہاں تک پہنچے ساحب الحمار یعنی ابو یزد خارجی جو دجال کے نام سے بھی مشہور ہوا جو طوفان کی طرح اٹھا اور تہلکہ مچاتا ہوا توڑ پھوڑ کرتا ہوا اس مہدیہ تک آ پہنچا تھا اس مقام تک جہاں امام نے تیر انداز کو حکم دیا تھا اور تیر پہنچا تھا امام نے فرما ابو یزد خارجی صاحب الحمار یعنی گدھے والا اس لئے کہ وہ گدھے پہ سوار ہوکے چلتا تھا اس لئے اسے صاحب الحمار کہتے ہیں کہ وہ یہاں تک پہنچے گا اور بعد میں ایسائے ہوا جس کا ذکر امام قائم کے دور میں آئے گا کہ اس نے حملہ کیا اور اس حملے کے دوران شہر مہدیہ نے امام قائم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں اور اسماعیل حکومت کی تحفظ کے لئے اتنی امداد دی کہ جب وہ حملہ ہوا باہر سے تمام سپلائی بند ہو گئی اور اندر امام قائم علیہ السلام اور ان کی افواج کے لئے کھانے پینے کے لئے مسائب ہو گئے کہ لوگوں کو بھوکوں مرنے کی نوبت آئی اس وقت امام نے فرما کہ یہ جو گدام بنائے گئے تھے اب ان کو کھولو سنانچہ ان کو کھولا گیا جس میں کھانے پینے کے سامان موجود تھے بلکہ وقت آنے پر حملہ بھی ختم ہو گیا اور امن امان برقرار ہو گیا لیکن مولا نے فرما تھا کہ صرف اس گھڑی کے لیے کہ ابو عزید خار جی کا حملہ ہوگا اور اگر کوئی محفوظ مقام ہمارے لیے نہ ہوا تو اس حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا اس لئے امام نے دور اندیشی کرتے ہوئے اس کی بنیاد رکھی تھی اور جس کا دین تین تین اے مجھ ماغ گو اے مولا مارا بن تی سون نے چی تڑ جو یا شا تُجھ بھا وی صور ہی کام کر آ وشا مجھ سی را دو شا مد جو موسیقی موسیقی